السلام علیکم دوستو آج میں موجود ہوں الفلا انشورنس کی دو گاڑیوں کے آکشن میں جو کہ ٹوٹل لاؤس ہیں مطلب یہ گاڑیاں ایکسیڈنٹل شدہ ہیں جن میں ایک ہونڈا سیوک دو ہزار سولہ وائٹ کلر میں اسی گاڑی ہے پوش کینین دو ہزار تیرہ کا موڈل تو چلے پہلے میں آپ کو اس کی لوکیشن بتا دیتا ہوں کہ یہ گاڑیاں کہاں کھڑی ہیں یہ ڈگ روڈ سے آپ ہوتے ہوئے سراب گوڑ کی طرف آئیں گے تو یہی سیدھا راستہ آپ کو شفیق موڑ کی طرف لیتا بائے گا جیسے آپ شفیق موڑیں گے تو اس سے تھوڑا سا آگے الٹے ہاتھ پر ہی بفر زون لگتا ہے اور یہ سیدھا راستہ آپ کو یہ والا ناغن چرنگی کی طرف لے جاتا ہے تو آپ کو ناغن چرنگی کی طرف نہیں جانا بلکہ اس الٹے ہاتھ سے آپ کو موڑنا ہے اور اس کے الٹے ہاتھ پر آپ کو یہ بیار شیری بیکری ہے یہاں پر آپ کو یہ نظر آئے گی تو آپ اسی روڈ سے آپ کو اندر آنا ہے اور جیسے آپ اندر آئیں گے تو آگے آپ کو یوٹن نظر آئے گا اور یوٹن سے ہی آپ پہلا یوٹن ہے آپ جیسے یوٹن سے واپس آئیں گے تھوڑا سا آئیں گے الٹے ہاتھ پر یہ آپ کو یہ الیگنٹ موٹر جو ہے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا یہاں سیوک آپ کو ملے گی دوسری کاری جو پورش ہے وہ گاڑی دیکھنے کے لیے آپ کو دیارے شیری سے سیدھا آنا پڑے گا یوٹن مت لیجے گا آپ سیدھا آئیے گا بلکل تو الٹے ہاتھ پر یہ آپ دیکھئے گا کہ یہاں پر نیو ٹویوٹا موٹرز کے نام سے ایک ورکشاپ ہے یہاں پر یہ پورش کھڑی بھی آپ یہاں پر آ کے دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے کہ ایکسیڈنٹل گاڑیوں پر کوئی ویڈیو بنائیں اور وضاحت کے ساتھ ضرور بتائیں کہ ایکسیڈنٹل گاڑیوں کو کیسے پکڑا جائے تو گزارش کروں گا وہ ویڈیو پوری دیکھیں کیونکہ بعض لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے اور پھر سوالات کرتے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سوالات نہ کریں بلکہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض سوالات آلیڈی ویڈیو میں موجود ہوتے ہیں ان گاڑیوں کو دیکھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ بھی سیکھ لیں کہ ایکسیڈنٹل گاڑیوں کو کیسے پکڑا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس دو دھنا کے فریم ہوتے ہیں ایک فریم مونو کاپ جیسے یہ اچیسی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے جوائنٹس جوائنس کے فریم کے وہ ایک دوسرے سے جوڑے ہوتے ہیں اس پر کرمپل زونز جو ہیں جو جوڑ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کی وجہ سے جو ہے اگر فرنٹ سے اگر ہٹ ہوتی ہے گاڑی تو پیسنجر سائٹ پر جو کیبن سپیس ہے وہاں تک آنے میں جو ہے وہ کافی بچت ہو جاتی ہے اور دوسرا فریم ہمارے پاس ہوتا ہے بارڈی آن فریم اس فریم کے اندر جو ہے بارڈی کو اوپر سے رکھ کر جو ہے وہ ویلڈ کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے ٹویٹا کی فورچونر جیپ دیکھی ہوگی اس کے علاوہ ہائلیکس جو ہے جتنی بھی آتی ہیں سنگل کیبن ہے ڈبل کیبن ہے اور ریو ہے اسی طرح لینڈ کروزر فرادو ہے اور دوسری اب یہ کہ جو میں آپ کو گاڑی دکھانے جارہا ہوں وہ پارش یہ بھی میڈ سائز لگجری کروس آور ایسیو بھی ہے تو یاد رکھیں ایک گاڑی میں کل تین ہزار پارٹس ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں پر ایکسیڈنٹل گاڑی کو پکڑنے کے لیے ہمیں صرف بیس پوائنٹ ہے وہ دیکھنے ہوں گے جن کو دیکھ کر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ یہ گاڑی ایکسیڈنٹل ہے یا نہیں آگے میں آپ کو تین تصویریں دکھاؤں گا آپ اس کو پاوس کر کر جو ہے وہ یہ فرنٹ کے گیارہ پوائنٹ ہے اور نیچ لے والے اسے سے چھ پوائنٹ ہے اور ایک ویلڈڈ ایکسیڈر کا پارٹ آئے گا وہ آپ پاوس کر کے اس کو دیکھ لیجئے گا میں تو کہتا ہوں آپ یہ یاد کر لیں اور بہ آسانی آپ ایکسیڈنٹل گاڑی کو پکڑ سکتے ہیں ویلڈڈ ایکسیڈر کے پارٹس کے بارے میں اگر آپ کو بتاتا چلو کہ یہ پلانڈ میں دوسرے حصوں کے ساتھ سپورٹ ویلڈڈ کیا جاتا ہے تو یہ کل ملا کر آپ کو بیس پوائنٹس ملیں گے یاد رکھیں کہ ان بیس پوائنٹس پہ یہ چار چیزیں اگر پائی جائیں گی تو گاڑی ایکسیڈنٹ میں شمار کی جائیں گی اگر فریم پارٹ ڈیمج ہو ریپیر ہو یا ریپلیسڈ ہو اور ساتھی ویلڈڈ ایکسیڈر کے اندر بھی ڈیمج ہو ریپیر ہو یا ریپلیسڈ ہو یا ایکسیڈنٹل شمار کی جائے گی اچھا جو پوائنٹس ہم نے دیکھے تھے اب اس کو ہم پریکٹیکل کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فریم اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور اس وقت جو ہے یہ آپ دیکھیں انسائٹ پینل جو ہے یہاں سے یہ ڈیمج ہوا ہوا ہے اور اس کا کور سپورٹ جو ہے یہ لیچے کی سائٹ سے آپ کو زرادہ یہ کور سپورٹ ہے یہ بھی ڈیمج ہوا ہوا ہے تریڈی ہو چکی ہے فرنٹ سے اور جہاں میرا ہاتھ آئیے ہے اپر کور سپورٹ یہ بھی بلکل صحیح ہے لیکن یہ کہ یہ اٹھ چکی ہے انجن روم کی طرف اپر آئیے اور کیونکہ انجن روم اس کا بچا ہے اور رائٹ سائٹ اس کی بلکل صحیح ہے لیکن میں لیفٹ سائٹ اگر دیکھوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پینل اٹھ چکا ہے اوپر کی طرف اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو سائٹ بیمبر ہے وہ جو ہے وہ بھی اٹھ چکا ہے اوپر سے اور ساتھی بونٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ڈیمج ہوا ہے اور اس کی جس کی سٹپ سے دوریاں ہیں یہ توٹ چکی ہیں اس سائٹ سے اس سائٹ والی جو دوریاں ہیں وہ بلکل صحیح حالت کے اندر ہے لیکن یہاں سے اس کی پوری دوریاں وہ خراب ہو چکی ہیں ان سائٹ پینل جو ہے وہ پورا جو ہے وہ صحیح ہوگا ریپیئر ہوگا تو اس میں ہٹوڑی کے نشان وغیرہ آپ کو ملیں گے اس کی سوا ہے لیفٹ سائٹ کا جو پلر ہے فرنٹ پلر ہے یہ آپ جو ہے یہ ڈیمج ملے گا ڈیمج ہوا چکا ہے اس کے سائٹ میرر وغیرہ بھی دور چکا ہے لیکن پیچھے کی طرف دیکھوں نا تو پیچھے کی طرف تو بلکل ماشاء اللہ فریش گاڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے سکریچ وغیرہ بھی نہیں ہے پیچھے کی طرف جو ہے وہ بلکل صاف ستری حالت میں ہے اور اس کی سوا میں اگر آپ کو لیفٹ سائٹ سے دکھاؤں اگلے دروازہ کھول کے تو اس کے اندر جو ہے اگلے دروازہ آپ کھولیں گے تو ایکسیکلی صحیح آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کتنا امپیکٹ ہوا ہے اندر کی طرف آیا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ائر بیکس جو ہیں اس کے کھولے ہوئے اب اس کے اندر جو خرچہ ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو ڈیش بورڈ ہے یہ تو یہ ڈیش بورڈ کھل کے نیا ڈالے گا لیکن ڈیش بورڈ بظاہر گندہ نہیں ہے ساف ستری حالت کے اندر ہے صرف ائر بیک کھولے تو ائر بیک بھی الگ سے ملتے ہیں ائر بیک ڈل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر میں انٹیئر کی اگر بات کر رہا ہوں تو انٹیئر کافی ساف ستری حالت کے اندر ہے سیٹس وغیرہ کافی اچھی ہیں اچھی حالت کے اندر ہیں لیکن چلی بھی مجھے زیادہ نہیں لگ رہی اور اس کے علاوہ جو ہے سامان جو ہے بس جو ٹوٹا ہے وہ ڈیش بورڈ کا ٹوٹا ہے تو ڈیش بورڈ جو ہے وہ آپ کو چینج کرانا پڑے گا اگر جو بھی مندل لے گا لیکن یہ کہ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آیا ایکسیڈنٹل میں جو ہے اس طرح یہ بن سکتی ہے نہیں بن سکتی آپ یہ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ دروازہ چینج ہونا ہے اس کا اور اس کے علاوہ یہ پلر دیکھیں آپ اس کا جو لیفٹ پلر امپیکٹ ہوا کتنا زوردار ہوا ہے اب یہاں اگر یہ ریپیئر ہوگا تو اگزیکلی یہاں پر یہ کلر بھی کرنا پڑے گا اور اس میں کلر کی لیئرز جو ہے سٹیپ سے وہ الگ ہوگی دروازہ چینج کرنا پڑے گا دروازہ کے اندر جو ہے اوریزل دروازہ ہٹے گا انشورنس والا دروازہ آئے گا تو انشورنس والے دروازے کے اندر جو ہے وہ دوریاں نہیں ہوتی تو جو سیلنٹ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ الگ سے ڈلوانی پڑتی ہے اور ڈرائیونگ سائٹ کی جو سیٹ کی نیچے والا اس میں آپ کو جو ہے نا فریم نمبر ملے کا تو وہ فریم نمبر بچا ہوا اس کا تو اس حوالے سے روڈوں پر شاید چل سکے گی بند کر ریپیر ہو کر چل سکے گی اور اب ٹرنک اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ٹرنک جو ہے کافی ساف ستی حالت کے اندر ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واقعی یہ بہت کم چلی بھی لگ رہی ہے کہیں سے کوئی ڈوری ہو رہی تو یہ کوئی امپیکٹ ہی نہیں آیا ہے یہاں پر آپ اس کا اگر بھئی گتہ اٹھا کر ریکھتوں تو یہ ٹول کٹ وغیرہ اور سپیر بھی اس کا ان یوزڈ ہے اور ریئر ویل ہاؤس آپ دیکھ رہے جگہ جگہ سے جو ہے کہیں سے کوئی ڈیمیج نہیں ہے پیچھے کی طرف سے ساف ستی حالت کے اندر ہے فریم پیچھلا پورا ساف ستی حالت کے اندر ہے اور ساری سیلنٹ وغیرہ اپنی موجود ہیں سپورٹ ویلڈنگ کے جو سپورٹس ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں اچھا اس طرح یہاں پر جو ٹکلی ہوتی ہیں یہاں لگیوئے ہوتی ٹکلیز کی موجود ہیں اور اب میں آپ کو لے چلوں کا پورش کی طرف اچھا اب جو گاڑی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہ ہے پورش کین تو یہ اس طرح کی لک ہے یہ اس طرح کا ہے موڈل ہے یہ دوزار تیرہ کا اس طرح کی تھی اور یہ اب اس طرح کی حالت میں آ گئی ہے ایکسینٹ ہونے کے بعد تو آپ جو ہے جب ظاہر ہے آپ کو میں آپ کو جو پوائنٹس بتائیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو آپ سائٹ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائٹ سے اس کا جو سائٹ ممبر ہے یہ والا جو میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ سائٹ ممبر جو ہے اس کا پورا گیا ہوا ہے انسائٹ پینل جو لیفٹ والا یہ پورا گیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کوئر سپورٹ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیمج ہوئی بھی ہے انجن جو ہے بونٹ پورا گیا ہوا ہے انجن بچا ہے لیکن یہ کہ اس پہ کافی ساری چیزیں ABS کی انجن آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ نکلا ہوا ہے انجن V6 اس کا انجن ہے 3000 سی سی پیٹرول ہے یہ ہائیبریڈ گاڑی ہے اور دارے بعد تیکنالوجی خطرناک یہ پاکستان میں ہے نہیں اس کا سمان تیکنالوجی پاکستان میں نہیں ہے اور ABS دیکھ رہے ہیں اب یہ کہاں اوٹ کے اوپر آیا ہے اور یہ ظاہرے بعد اوپر تک فریم گیا ہوگا یہ انسائٹ پینل پورا گیا ہوگا ہے یہ باہر والا فینڈر ہے یہ پورا نیا ڈالے کا اس کا بمپر پورا نیا ڈالے کا لائٹ پوری جا چکی ہے سسپنشن ظاہرے بعد پورا ختم ہو چکا ہے اور اس کی یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس کی بیٹری ہے وہ ڈاؤن ہے تو پوری لک ہے گاڑی میں اندر سے اس کو کھول بھی نہیں سکتا یہ پوری بند حالت کے اندر ہوئی یہ گاڑی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں تو آپ جو میں نے پوائنٹس آپ کو بتایا ہیں تو اس کو دیکھ کر جو ہے باہر خوبی آپ جو ہے آسانی ہو جائے گی آپ کو ایکسینٹ گاڑی پکڑنے کے اندر پلیر جو ہے وہ بچا ہوا ہے پلیر پر کچھ نہیں ہوا ہے لیکن یہ کہ ائر بیک جو ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ پورے کھل چکے ہیں دونوں سائٹ کے کھلوے ہیں ڈرائیونگ سائٹ کے بھی اور پسنجر سائٹ کے بھی گاڑی کے بارے میں اگر آپ کو بتاتا جاؤں تو یہ سیکنڈ جنیوریشن ہے وی سکس چیس لینڈر گاڑی ہے یہ اور اس کی اگر ہارس پاور دیکھوں تو یہ تین سو اسیس کی اس کی ہارس پاور ہے اور ٹارکی اگر بات کروں تو پانس سو اسی این ایم کس کا ٹارک ہے تین ہزار سیسی پیٹرول ہے پیچھے کی سائٹ سے پوری صاف ستری ہے اس کی جسی آگے کا فرنٹ جو ہے وہ ہٹ ہوا ہے اور پیچھے کی سائٹ جو ہے یہ لائٹ وغیرہ صحیح حالت کے اندر ہیں بپر جو ہے پیچھے کا یہ صحیح حالت کے اندر اس طرف سے اور بیجز وغیرہ جو اس کے کین کے ہائی بیٹ کے یہ صاف ستری حالت میں وائپر بھی صحیح ہے اس کا اور اس کا یہ سپوائلر جو ہے ایک سپوائلر جو ہے وہ یہ بھی صحیح حالت کے اندر ہے لیکن یہ آلے آپ سائٹ دیکھیں ہیں لیفٹ سائٹ میں نے آپ کو جاتا ویلڈ ایکسٹیریئر کا جو یہ والا ریئر فینڈر جو ہے یہ سپوٹ ویلڈیٹ ہوتا ہے ویلڈ ایکسٹیریئر کا پارٹ ہے یہ ڈیمیج ہو چکا ہے اور ٹائر جو ہے اس کا ایٹین انچ کا جو ہے لو پروفائل ٹائر یہ پورا برسٹ ہو چکا ہے تو یہ ریئر ویلہ سے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں دروازے آگے کہ صحیح ہیں لیکن نیچے کا راکر پینل اور ریئر فینڈر جو ہے اگر یہ بنے گا تو آٹومیٹکلی پکڑ میں آ جائے گی گاڑی تو با خوبی آسانی سے آپ اس کو پکڑ لیں گے کہ یہ کچھ لگی یہ گاڑی ہے اس کی وجہ سے یہ گاڑی بنی ہے تو امید کرتا ہوں آپ جو چیزیں میں آپ کو پوائنٹس بتائیں گے آپ کو یہ پوائنٹس کلیر ہوتے جائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الفلا انسورنس نے یہ پہلے ہی واضح کر دیا کہ یہ ٹوٹل لاؤز ہیں جو کہ عام آدمی بھی اس گاڑی کو خرید سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گاڑی اس قابل ہے بھی کہ اس کی مرمت کی جائے تو یہ روڈ پر چلنے کے قابل ہو جائے اور ہمارا قانون اس کے ایسی گاڑیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے تو اس کے لئے میں نے ایسی ایل سی فون کیا اور ایسی ایل سی والے کیا کہتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں تو سنیے گا کال ریکارڈنگ میں وہ لگا دیتا ہوں اس نمبر پر میں نے فون کیا السلام علیکم جی والیکم السلام سر اسرار بات کر رہا ہوں آپ سے سوڑے سی سر ایک معاملہ چاہیے تھی ایک چیز پوچھتی تھی آپ سے وہ یہ کہ ایک گاڑی ایکسیڈنٹل اور ٹوٹل لاؤس جو گاڑی ہوتی ہے جی اس پہ ہمارا ملک قانون کیا کہتا ہے کہ یہ گاڑی ہم بنوا کے چلا سکتے ہیں گاڑی روڈ پہ یہ سر آپ نمبر نوٹ کیلئے ڈبل نائن ٹو فور ایک ملت کی گا سر لیوت آجیے گا سر ڈبل نائن ٹو فور سکس ون سیون 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 ڈبل نائن ٹو فور سکس ون سیون سیون یہ وہاں سے آپ ان سے رابطہ کر لیجئے گا پھر وہ آپ کو نوٹ کی کسی بھی سیکشن سے بات کرا رہے گا صحیح بھائی سر تینکیو تینکیو سو مجھ سر ان کے بتایا نمبر پہ میں نے کال کی اور وہ کیا کہتے ہیں سنیئے گا مالکم جی جی وآلہ علیکم السلام اے سی ایل سی کا آفیس ہے سر اے سی ایل سی کا آفیس ہے جی جی سر میں اسرار بات کر رہا ہوں آپ سے توٹل لاؤس ہو چکی ہے وہ نا تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کانون ہمارا کیا کہتا ہے کہ اس کو بنوا کے ہم گاڑی چلا سکتے ہیں روٹ پہ کیا ہوا پڑا ہے گاڑی کو گاڑی اصل میں ہو گئی ہے توٹل لاؤس گاڑی آگے سے ہٹ ہو گئی ہے جی توٹل لاؤس ہو گئی ہے اچھا تو اب ہمارا ملدب کانون کیا کہتا ہے ملدب یہ ہم چلا سکتے ہیں روٹ پہ بنوا کے گاڑی کی لیٹر بنوا لے گاڑی آگے چیک کرا لے سی ایلٹی میں ہاں ہاں نہیں ملدب کانون کی لیٹر میں لے گاڑی اس کی چلا سکتے ہیں اچھا ایکسیڈنٹ گاڑی بھی چلا سکتے ہیں ہاں اچھیڈنٹ بنتی ہے نا گاڑی دوبارہ دوبارہ بنتی ہے لیکن اس میں قانون اجازت دیتا ہے نا اس کو چلانے کے لیے ملکل بنانے کی اجازت دیتا ہے ٹیک ہو گیا اللہ اب یہ اصل میں پورا چیسس وغیرہ اس کا ڈیمیج ہو گیا ہے چیسس ڈیمیج ہو گیا تو چیسس چیسے نہیں پہلے چیک کروانا ہے کہ یہ نہ کہ کوئی اور کسی نمبر ڈھوک دے تو نمبر نہیں ڈھوکنے ہیں نمبر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کچھ کے نمبر نہیں ڈھوکنے ہیں چیپ ہے کہ چیسس کو نہیں چیسے جیسے اکسی پہلے اس کی تصویران بنیں گی گاڑی آگے اور لوڈ کر کے لاؤ گے صحیح ہے پھر آپ اگر اس کو ویریفائی کر کے چیک کر کے کلیر کر دیں گے تو گاڑی وہ چل جائے گی بلکل چلے گی اور اگر ویریفائی اگر یہ صحیح نہیں ہوئی تو گاڑی نہیں چلے گی نہیں چلے گی ٹیک ہو گیا ٹیک ہو گیا بہت بہت شکریہ سر تینکیو تو آپ نے سنا ہے ایسی گاڑی ہیں پہلے ویریفائی ہوں گی پھر وہ گاڑیاں آکے بنیں گی تو میرے خیل سے تو بیکار ہے گاڑی لینا پر یہ کہ گاڑیاں بھی زیادہ تر ڈیلر حضرات اٹھاتے ہیں اور اس کو تیار کر کر مارکٹ میں فروخت کے لیے پیش کرتے ہیں پر یہ کہ پوچ تو لینا بیکار ہے سیوے کی ہے کہ اس میں ساڑھے چار سے پانچ لاکھ روپے کا خرچہ ہے تو وہ ڈیلر لے کر جو اس کو تیار کر کے کھڑا کر سکتا ہے بیچ سکتا ہے اگر ایسی ایل سی اس کو کلیر کرتی ہے تو ٹین پرسنٹ کا پی آرڈر بنے گا یہ آج ہی کے دن یعنی ستہ تاریخ کو جو ہے ساڑھے تین بجے تپیار کو یہ بیٹس اوپن کر دی جائیں گی کانٹیکٹ کے لیے رحیم صاحب کا اور شاہد واجی صاحب کا کانٹیکٹ نمبر موجود ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم فی امان اللہ